یا ایہا اللہزین آمنہ صلو علیہ وسلم تسلیمہ بلندہ بادنہ درد پر صلات و السلام علیکہ بلندہ بادنہ پر صلات و السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابہ محبوب رب العالمین اللہ رب العزت دیمون سنا رستے پیارے حبیب حبیبِ کبریہ شبِ اسرادِ دولا بائیسِ ارد و سما والی عرب و اجم والی مدینہ صاحبِ موطر پسینہ سرورِ قلب سینہ رہا تھی قلب و جان جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ و اصحابہ مبارک و سلما دی بाردہ بے قصد بنا دے اندر حدیعہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہائی تھی واجب الاحترام سعادتِ خراب علماء عزیب اکار ثناخانان شرین سال واجب القدر بزرگ و عزیز دوستو قابلِ صد احترام میری ماں و بہنو سلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ اجدین ورانے محفلِ پاک بس لسلائے ذکرِ بلادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اقاق فضیر جستِ اندر احکرم حضری دار شرف حاصل ہو رہے میرے مسلک پہ مقتدر علماء کرام سلام خانان و مشایخ میرے سٹیج دی زینت میں دوسریوں نگدی دار کر رہے منہ گناہگار موبی آپ حضراتی زیارت نشرف حاصل ہو رہے تو ڈزاوک شوق بہکے میرا دل لکھنے تھے مجبور ہے کہ میرے دامان میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے زوک میں سلامت رکھیں محبت میں ایسے ترانجوان رکھیں جھٹکا خسو حال اللہ ملادی ہوندہ صدود دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد پاک اے مہینہ اپنی منزل دی طرف روان دوائیں کسے دے چیرے اتر دیں افسردگی دیں ایسا رات نہیں ہونے چاہیے ہر چیرے اتر رہون کو خوشی نال ہر چیرے منور ہونے محبت نال پیار نال جنو جنو نبی دے ملاد دی خوشی ڈٹکا کھے سبحان اللہ حضرات عزیوکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلسہ لا یشکا جلیسو ہم اے جڑی محفلان تو سین سجا کے نٹ دے اے محفلان بد بختانیاں نہیں دیا بلکہ خوش بختانیاں دیا جڑے خوش بختوں چیا خوش سبحان اللہ اگر کوئی بد بختیں نہ محافل میں چاہ جائے اوہی بد بخت نہیں بلکہ خوش بخت مار جائے الحمدللہ جنہیں بھی اجدی اسپاق محفل چاہ گئے سارے جے سارے خوش بختوں میری دعا ہے کہ رب کائنات تو اڈپ بختوں میں مزید بلند فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ احفاق ہر زبان زدیام آیا کریمہ آپ حضرات دسامنے میں دلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تید رب کائنات نے ارشاد فرمایا مارا فانا لاکہ ذکرات اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسا فردہ ذکر تو اڈپ بلند فرما جاتے ہیں جبریلی امین رب دی طرفوں پیغام لے کہ میرے تھے تیرے آقا دی بار کے چھازر ہوئے ہیں سونیا رب فرما دے اساں تیرا ذکر تیرے واسطے بلند فرما دے میرے آقا نے فرمایا جبریل رب کائنات میں میرا ذکر بلند تے کیتا ہے پر کنہ جبریل رب دی بار کے چرد قدن مولا تیرے محبوب دے سوال ہیں رب نے میرا ذکر بلند تے فرمایا پر کنہ اللہ فرما دے جا میرے نبی نو جا کے کہا ازا ذکرتا ذکرتا ازا ذکرتا ذکرتا بھائی جتھو جتھو تا میرا ذکر ہوئے گا اتھو اتھو تا تیرا ذکر ہوئے گا اٹھارہ ہزار عالمین میں ہر عالم دا نہ لینا ضروری نہیں اٹھارہ ہزار جہان جتھے جتھے راب دا ذکر ہے اتھے اتھے ہی اللہ جا محبوب دا ذکر لیکن ایک جلزیں اٹھارہ کھڑا میرے نبی دا ذکر اللہ نے کسے دی وجہ تو بلند نہیں کی تا ہو سکتا کسے نو کسے وجہ تو عزمت ملی ہوئے شان ملی ہوئے مقام ملی آوئے پر میرے نبی دا ذکر اللہ تعالی نے کسے دی وجہ تو بلند نہیں کی تا بلکہ جنوی عزمتان تشانہ ادا فرمایا نے میرے تیرے نبی دی وجہ تو ادا فرمایا نسال دے طورت ربیو الامل شریف دا مہین ہے فار ایکزمپل اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتے والا صفحات جمعہ والے دن تشریف لائے انہیں تلوکہ اکھڑا سی جمعہ دا دن برکتہ والا ہے جس دی وجہ تو اللہ نے نبی نو عزمتان دیتی ہیں جے آج اندے ہفتے والے دن یہودیاں کہانے سے یوم سبت بڑا چنگا دے رہے اس دن دی عزمت دی وجہ تو نبی نو عزمتان تشانہ ملیا اگر اتوار والے دن آ جاندے اس آنگیاں کہنا اسی اتوار تا دن عزمتان والا ہے ساڑھی بات ابتا دے رہے جس دی وجہ تو اللہ تعالی نے نبی نو عزمتان تشانہ ادا فرمایا نبی کائنات نے فرمایا سونے ہاں اس آنگیاں کلنہ ہی پیر وڑے دے رہے تاکہ لوکہ نو پتا لگ جائے دن آ دی وجہ تو نبی دیا شانہ نہیں بلکہ رب نے نبی دی وجہ تو دن آ رو عزمتان تشانہ ادا فرما چکایا اگر آقال صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک دے مہینے تشریف لیا ہوں دے لوکہ کڑا سی رمضان دا مہینہ پرکتا والے جس دی وجہ تو نبی نو عزمتان ملیا اگر رجب دے مہینے چاہ جاندے لوکہ کڑا سی رجب دے مہینہ پرکتا والا اس دی وجہ تو نبی نو عزمتان تشانہ ملیا رب کائنات نے فرمایا سونے ہاں اسا دیلو کلڑیں خالی مہینے بیچے خالی مہینے بیچے تاکہ تیرے یعنی خالی خالے پورک کر دی جاؤں لڑے سمانتے جب پتا لگ جائے مہینے دی وجہ تو نبی نو عزمتان تشانہ نہیں بلکہ رب کائنات نے نبی دی وجہ تو مہینے آنو عزمتان تشانہ ادا فرما چکا تو جنو جنو ہی عزمتان تشانہ اللہ نے ادا فرمایا وہ میرے تے تیرے نبی دی وجہ تو عطا فرما تو جو ہے سارے نبی اپنے اپنے دور میں چھاؤن دے رہے میرے نبی دا ذکر کر دے رہے سونے ساں اللہ سونے بنایا تے سارے نبی سونے طریقے نار میرے نبی دا ذکر کر دے رہے آدم تلا کے ساتھ سارے نبی میرے تے تیرے آقا تھا ذکر کر دے رہے تے جسنو رب نے سارے نلو سونہ بنایا جدو وہ ساقا نے اپنا ذکر آپ کیتا ہوئے میں تو اڈا ذوک چاک کر لہا ہوں میں نو تسری ٹھنڈے ٹھنڈے لگ دے ٹلے ٹلے لگ دے تھکے تھے نہیں ہاتھ کڑے کرو جڑے اکے ہو انہیں کی تسری میہ فلج بیٹھے ہو میرے آلہ درگی فرما دے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے فالا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا گل سوڑو بے گل سوڑو گل سوڑو بڑیاں نو مافی بیماراں نو مافی جنہیں نہیں پڑنا ہونو مافی تجھے کو دوجہی تریجی پارٹیاں بیٹھے تھے انہوں ہی مافی جنہیں پڑنا ہوں ہاتھ کڑا کریں ٹنڈی نہیں مار مکنی ہمارا نبی اچھیا کھڑا ہے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے فالا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے فالا او آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سے اولا ہمارا نبی سب رسول سے اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے تو نے دیکھا زلیاء ہمارا نبی تو نے دیکھا زلیاء ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اینج نہیں ہو جی اکھو سبحان اللہ میرے آقا فرمان ابن الضبیحی اینج نہیں تُسی تقریر سنن دے موڑ چمئی سبحان اللہ سارے آکھو جڑے ملاتی بیٹھے ہو کسے پندے دیاواز کٹا نہیں ہوگی چاہیی میرے تک دوڑی آواز جھوک کے آوے میرا آقا فرمان ابن الضبیحی فرمہ حجازی او بکے والے او فراشی او تُسی اک زبید اُولاد او محمد دو زبیحہ دی اولاد تُسی ایک زبیہ دی اولاد نبی نہیں توجہ ہے میرے بل تُسی ایک زبیہ دی اولاد میں دو زبیہ دی اولاد یعنی تُسی ایک اللہ دی رات زباہ ہونوالے دی اولاد میں دو اللہ دی رات زباہ ہونوالے دی اولاد فوری تواندے زین ایک سوال گزر گیا ایک زبی تیسا سنے سن حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک دھوچا زبی کون جو ہے اجدہ ذکر مصطفیٰ نے کیتا ہے اے زبی کون تمجھو اگر میرے بل ہوئی تکال دی سمجھ آئے گی تمجھو بیت اللہ شریف تے قریب گوان ایک قبیلہ وسطہ سی جدہ ناسی قبیلہ بنو جرح ایک قبیلہ پیڑے کمہ اچھ پہ گیا بعد عملیاں اچھ پہ گیا تک قبیلہ جو سردار نیا کھیا ہو تسی اللہ دے کر دے گوان رہی دے ہو تو انہوں چنگے کم کرنے چاہیے دینے کوئی پیڑا کم کرے تا تسی دکھو تسا آپ ہی پیڑے کم شروع کر دیتے ہیں تکتال جاؤ تو اڈے ہوتی اللہ دا عذاب آ جانے اگر تو اڈے تی اللہ دی طرف ایک بڑی بڑی مصیبت آئی ہے اللہ تو انہوں ٹھڑے تے مٹھے پانی تا چشمہ آپ نے زام زام عطا فرمایا سی تے تو اڈیاں باد عملیاں دی بجا تو اللہ تعالی نے انہوں ہی بند کر چھڑے آئے تے ہون کوئی ہون مصیبت تو اڈے تے نہ آ جائے سوچھو کرو مسلمانوں اول تے کوئی باد عمل ہو دے نہ کیونکہ جدو بندہ پیڑے کمہ اچ پیجے وہ دا سدہ ہونا بہت مشکل ہے ہاں کوئی خادجہ مہنو دین چشتی عجمری رحمت اللہ لہے ورگا ہوے نظر پھیرے تو تکدیرہ بندہ چھڑے ورنہ پیڑے بندے دا سدہ ہونا ہو تو کھو کھا کوم تے سردار میں سوچیا یہ کوم تے بد عمل ہو گئیے اے نا تے عذاب آئی جانا تے ہوئے نا تے بیعت المال تے اندر سونے تے دو ہیرن نے پرچیاں نے بالے نے جنگی سامانے تلواراں نے وہ سامان ہی کتے لکا دئیے چلو گو تے بچیا رہے گا سوچ آئی کتے لکایے تے سوچن لگا راب دی سنت ادا کرنے جتھے راب نے زامن زامن لکایا اتھے یہ سارا سامان لکا دینا لو جی رات رو ندر چرائی مشکری اچھ سارا سامان بنے لیا کر دوریا اتھے جا کے کھڑا کھو دیا سارا سامان وچ رکھیا اتھے مٹی پا کے جگہ پدری کر چھڑی لو جی سال لنگ گئے پانچ سو کنے تُسی تینج بولنے جا تو ہنوئی تے مٹھے ہیں پانچ سو سال ہو گئے کنے سو پانچ سو سال لنگ گئے توجہ بنو جرہم قبیلے اتھے بنو خوزا قبیلے نے حملہ کر دیتا جہاں جدوں کوئی قوم بدعمل ہوئے کمزور ہو جانے کوئی اردن کوئی لبنان کوئی شام بنو جرہمی خجل خوار ہماز تے نکل گئے تھے بنو خوزا قبیلے نے مکہ دی حکومت ساملے توجہ ہونے نبی کائنات دی قدرت نو خیال آیا ہے کیسا اپنے نبی نو تے کالی دے نو ہے نبی دی ولادت تے ہوئی جانی ہے پر نبی دے جان تو پیلا درا مکہ دے محول نو مینٹین کر لیے درا جگہ نو سر سبزو شاداب کر دیئے ذرا رانائیاں بکھیر دیئے پروٹوکول تے یہ نبی دے جان تو پیلا پیلا کوئی امپی ایمنے یا پیر صاحبوں تے لوگ پروٹوکول دے دنے گلیاں سجان دے دیں اللہ پروٹوکول دے دا نبی نو تے زین چھ خیال آیا توجہو اللہ دی قدرت نویں خیال آیا اوہ زمزمی اینا نو دے چھڑیے جیڑا بنو جرہم قبیلے دی وجہ تو اساں لکاہ لے آزی اگے اسی آپے زمزم کوئی حاجی لے کیا کہ آبے تے بڑے چانگ پینے ہیں اساں ویکھڑے سا نو آبے زمزم لباکے میں ہاں ہوڑی ہوڑی بول دیو تسی آبے زمزم لباکے میں توجہو نبی پاک بتاتا جائے حضرت عبد المطلب نے حضرت عبد المطلب اٹھے تیبا خود تیبا دمانا ہے پاک جگہ سوچلنا پہ تیبا خود پاک جگہ کوئی نشان دائی نہیں کتے جاکے ٹاپ مارا اتھوں جاکے جگہ کھوڑا پریشانی جالے میں چتنے گھدر گیا دوسری رات آگئی نبی پاک بتاتا جنہوں نے ٹروا گئی کوئی عبد المطلب برہ خود برہ کہنے دنے امدہ جگہ سوچلنا پہ پرہ خود آجوی نشان دائی کوئی نہیں ہوئی کتے جاکے جگہ کھوڑ رہی کتے جاکے ٹاپ مارا پہ پریشانی لگ گئی حضرت عبد المطلب دوسری دن کتے جاکے جاکے جگہ کھوڑنی پریشانی جالے میں چدرات چوتھی رات آگئی نبی پاک بتاتا جانتے اب آدھائی کوئی عبد المطلب زمزم کھوڑ قومنوے کٹے حکی پago اچھل لگے گو گال شنو پہلے دن منو خواب آئی سی تیبا خود دوجہ دن برہ خود ترجہ دن مدنونہ آج خواب آئی اے زمزم کھوڑ توانو پتا مزم کے وڈے رے باپیں وہ ستنا سیاں سالalieں تمہیں موتے سامنے بیٹھے سانے حضرت عبد المطلب منو کہن لگے ہاں عبد المطلب وڈیریاں کو سوندے ہوں دے سانسے کہ اے تھے کہ قبیلہ بنو جرہ مدازی اللہ تعالیٰ نے انہا نو تھڈڈا تھا مٹھا پانی یہاں پہ زمزم عطا فرمایا سی تو تینو وہ دا پتہ لگ گیا کتے ہوئے حضرت عبد المطلب فرماندے نے اے تھے پتہ نہیں لگا کتے ہوئے اے نہ حکم ہویا خود اونا گیا جتری خواب سچی ہوئی نا تینو نشان نہیں بھی ضرور ہو جائے پانی ویرات آگے نمی پاک دے نا بادن لیٹو آگئی کومیات دل مطلب زمزم خوب ادرہ تر دل مطلب بولے نا دیدہ آوادے پردہ گاب چون والی آوادے میں تنوے نہیں کہتا میرے سمڑیاں دیدار کراؤں پرے نہ پتہ لگ جائے کتھے جاگے جگہ کھوڑنیے کتھے ٹاپ ماراؤں نشان نہیں کوئی لہئی آواد آئی عبدال مطلب او تھے کیڑیاں دا پہر ہویگا پہلی نشان نہیں او تھے کیڑیاں دی کھوڑ دھوے گئے مجھا بیچھے کیڑیاں دی او تھے کیڑیاں دا پہر ہویگا او تھے گوھ پر ہویگا وہ تھے خون ہویگا او تھے کالے رنگ نگما چٹے سینے والا گو پر بچ چجا مارتا ہوئے گا یعنی تنوں تس لائے ہوئے گا اوہ عبد المطلب رب پہ کائنات میں زمزم میری چون جدے تھلے لکھایا ہویا حضرت عبد المطلب صویرے اٹھے ایک سمت نو چلنے شروع کر دی چل دیاں چل دیاں چل دیاں کیڑیاں دا پاور ندر آگئے کیڑیاں دی کھوڑنے در آگئی حضرت عبد المطلب کھلو گے اور یہ ایک نشانی تے پوری ہو گئی ہے کیڑیاں دی کھوڑنے دے نظر آگئی ہے پر گو پر بھی کوئی نہیں تھے خون بھی کوئی نہیں اچانک ایک پاس سے اٹھا پھٹھا 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 پھٹھی آواز آئی حضرت عبد المطلب نے پچھے مڑھ کے وکھیا ایک نیم زبا شدہ گائے اٹی چھوڑی پھری تے اٹی نہیں اوہ نسیہوں دی ہے اوہ تھے یان کے دکی جتے کیڑیاں دا پاور ہیں توجہ پانچ ساتھ قریشی آئے حضرت عبد المطلب نے کہاں لگے گان ساڑھ نے تو تگریز ہی زبا کرنے لگے ہیں تو چھوڑا کے نہ سائی اوہنا نے اتھے زبا کیتا چمڑا بھی لائے گوشت بھی لائے گوپر بھی اتھے رہا گیا خون بھی اتھے رہا گیا اوہنا حضرت عبد المطلب سوٹر لگ پہ دو نشانیاں پوریاں ہو گئی ہیں گیڑیاں دی کھوڑ بھی نظر آگئی گوپر بھی آگئے خون بھی آگئے تھوڑی دیر کے بعد کالے رنگ دا کمتا چکے سینے والا چونجم مار لئی دا عبد المطلب بل میں کھلئی دا چونجم مار لئی دا کرتل چک کے دے کھلئی دا کویا تسنا چاہ رہے عبد المطلب رب پہ کائنات نے سام سام میری چونجدے کھلے لکھایا ہویا حضرت عبد المطلب کار آئے کئی مرڈے ترہ کھلئی اپنے پتر نو نار لے لیا او دوں حضرت عبد المطلب دا ایک کی پتر سی جدا نہ سی شہبہ ایک کی بیٹا جدا نہ سی شہبہ حضرت عبد المطلب نے پتر نو نار لے لیا جا کے جگہ نو کیتا صاف ڈپ ماریا مکہ دے کافر دھوڑے دھوڑے آگیا خبردار عبد المطلب بھی تھٹا پناباری اے تھوڑا گا نہیں یہ سب پتر دے رہی حضرت عبد المطلب نے فرمایا کیوں اے جی ساٹھے ربان دا بچکار اے ساٹھے ایک پاس سے نال لاتے دوسرے پاس سے صاف ساٹھے دو رابنے انہیں دے بچکار سیٹر والی جگہ پرکت والی ہے حضرت عبد المطلب نے فرمایا تو انہوں تکلیف کا دی ہوئی ہے میں تو آڈے رابنے سیران جگہ کٹ مارے انہیں کہا حضرت عبد المطلب نے فرمایا اے چپ کر جو میں نہیں جانگا تو آڈے راب کونے میں دو کر کے جانے جو میرا رب میں نہیں فرما دائے لوگو نبی پاک دے دا 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 اکیتا اونا کافرا ہمارا اکیتا میں اسی اونا دا اکیتا انہوں نے میرا مسلمان تا اکیتا اے میرا آری صل حق انہاں کافرہ وڑا کیتا نہیں سی مسلم ماننا وڑا کیتا سی میں آنے جاندہ تو آڈے راب کی آنے لکھ میں آتے او کرنا ہے جو میرا راب میں نو حکم دے دا اپنے پتر نو سامنے کیتا ہوئی شاہبہ پتر اگے ہوگی خلو جا خبردار میرے نیڑے کوئی نہ آوے جگہ پٹنی شروع کر دیتی شاہبہ ہوگی آنے دا خبردار میرے باپے وال کوئی نہ آوے اساں مر جانے پر جڑا کم ساڈا راب نے ساڈی ڈیوٹی لا دیتی ہے اوہ اساں کر کے ہی جانے انہاں کافرہ کھا یہ تو مرنا آگئے ہیں یہ تو تو لگئے ہیں انہاں نہیں ٹڑنا آجو چلیے جاندیاں جاندیاں کافرہ دا وڈا سردار سی جیتا نا سی عدی بن نو فل حضر حضر قبد المطلب جاندیاں جاندیاں تانا مار گیا لا والا دلک بھلا ملالک اوہ نا تیرے کوڑ اولاد تینا تیرے کوڑ مال تیا کرنے ساڈے نالے اکھا سانو کٹنے عرب اندر جس بندے تا ایک پتر ہندہ سی انہوں بے اولاد گردے ساندیاں انہاں تے دس تاس بارہ بارہ پتر ہندے ساندیاں لکہ لا والا دلک بھلا ملالک تینا مال تیا کرنے ساڈے نالے حضر حضر قبد المطلب جاندیاں تانا مجیہاں حضر آتے دیوکار نبی پاک دیتا جاندیاں تیلویچو روک اٹھی عرد کی تھی میرے مولا کا فرطانہ مار گیا میں تیری بار گیا چطوا کرناں ملون دانچہ پتر اتا کردے میری آنکھا سمڑے جوانوڑ میں بادا کرناں ایک تیری راتیں قربان کر دیاں مینو دس پتر عطا کر مینو یاکھا سا من جوان ہو میں وعدہ کرنا ایک تیرا لاؤ جیب وقت گدرتا رہا انہاں آکھا بھئی اساں ایتھو جگہ نہیں پٹن دیرنی حضرت عبد المطلب فرمایا کہ انہیں خیر ہی ہے انہیں کا فیصلہ کرانے ہیں انہیں ہی تیرا حاکت ہے انہیں ساڑھا انہیں کا فیصلہ کون کرے گا انہیں کا ملک شام اچھ ایک کاہن آرہی دیجئے جڑے ساڑھا فیصلہ کرے گی کاہن کہنے علم جفر جاندہ ہوئے کوئی جادو ٹونہ کر لیندہ ہوئے ایک قدی پوٹنی شوٹنی رکھی ہوئے انہوں کہنے کاہن تے عورت ہوئے تے کاہنہ اور انہیں دیسی ملک شام انہوں مکہ تو ملک شام تا سفر بڑا درہا دس لوگ کی ڈاچیاں تے تے پیدل سفر کردے سن کئی مہینے گدر جاتے سن سفر کردے ہاں بے آب ہو گیا جگہ کوئی پستی نہیں کوئی پانی نہیں حضرت عبد المطلب نبی پاک دے دادا جان نے فرمایا منو منظور نبی دے داد دنو اپنے موقف تے کنہ اعتماد چلو چلیے حضرات راشن پانی نال لے لیا در پہ کئی میں کئی دن گدر کے رستے ویٹ جان دیا حضرت عبد المطلب ساتھیاں کھڑو پانی مک گیا راشن ختم ہو گیا چل دیا چل دیا اکھان دی بلائی کم بڑی شروع ہوگی پیاس دی بڑا تو اکھان دی بلائی کم بڑی شروع ہوگی حضرت عبد المطلب دی بار گے جاگے عبد المطلب اگر پانی مل جائے تے سفر کرانگے نیتے اکھان دی بلائی کم بڑی شروع ہوگی حضرت عبد المطلب فرمایا مکہ دیو کافر ہو اگر پانی مل جائے اسی سفر کرانگے انہاں کیا مرن واسطے نہیں آئے پانی توانو دے دیئے اسان کی پینائے اسی فیصلہ کران واسطے آئے ہیں تب قادم نے سادھ سیرت عبد المطلب فرمایا اسا مرتے جانے یہ نیت کر لاؤ اپنیاں پڑیاں کبران کھوڑ لاؤ کبران میں چلیٹ جاؤ جڑا بندہ پہلا مرے دوچھے مٹی پا دیو جڑا مرتا جائے جڑے پچ دیل مٹی پان دے جاؤ آخر تے کوئی لاش خراب ہوگی جڑا آخر تے مرے گا کبران کھوڑ لیا کبران میں چلیٹے نیر نبی پاک دیتا دا جال اپنی کبر ویت لے ٹیل خیال آیا اب دل مطلب اینہ لوکاتانے مارنے اینہ والا تے یکیل کوئی نہیں اپنے راو تے تمہاد کوئی نہیں بے یکینے مر گیل حالات دا مقابلہ نہیں کر سکے چھلاند ماری کبر تمہار آگے ہمارا ساتھیو کبران چو مہارا جاؤ اچھی تر پوک نہیں دے حالات نہ مقابلہ کرانگے اینہ آیاں کلنا نہیں سن سکتے حضرات در نبی پاک دے دادا جال دی دلیل بدل گئی ادھر سونے رب تی تقدیر بدل گئی ادھر نبی پاک دے دادا جان دی دلیل بدلی ادھر سونے رب تی تقدیر بدلی حضرت عبد المطلب دی ڈاچی جتھے بیٹھی سی نا حضرت عبد المطلب نے ٹھوٹ مارکہ ڈاچی نو اٹھایا جتھے ڈاچی دا پیر سی انہیں پیر پھٹیا اللہ نے پیر تھلنوں ٹھنڈے تے مٹھے پانی دا چشمہ جاری انہیں جتھے چشمہ نکڑایا تے حضرت عبد المطلب دے ساتھی لنگ پہ پانی پین سواری انہوں پیلان لنگ پہ تے جیڑا ہوگے نا چھوٹھا تے شرمندہ او دا انداز گلے دا انہوں نے انہوں نے تیا کھا چی مرن نہیں آئے تے تاونا خرکتے ہیں انہوں نے تے ٹرے آنا عبد المطلب پانی لے لیے پاڑی توجہوں میرے والے کے کدھر ہے پانی لے لیے حضرت عبد المطلب فرمایا لے لو میں کو تو اڈیور کہا میں تے نہیں آکھنا پکھے مرن آئے آج تو انہوں پتا تے لگے لاجپالی کدھا نا 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 کیوں کہ لاجپال پری نو توڑے دے نہیں لاجپال پری نو توڑے دے نہیں جتی بہ پڑھتے پھر چھوڑے دے نہیں لاجپال پری نو توڑے دے نہیں جتی بہ پڑھتے پھر چھوڑے دے نہیں انہوں نے پانی پی لیا نوے سواری نو پلایا انہوں نے آکھے عبد المطلب اسی ترے مخالف ضرورا پر ایڈیاں بھی کھچا نہیں ایڈیاں بھی کھچا نہیں جانو پتا لگ گیا در ہم کبھی لے دے سردار نے وہ تھے چھپایا آیا جی وہ سمان نکلایا جدھو سمان نکلیا جدی پھر تک فطرت چندی نہ ہوئے وہ تھے کھڑا کھاں بھی چندہ لیندہ مکے والے فیر آگے عبد المطلب خود دے دے رہی سائی پر سمان تے ساندھو دے چل خود دے رہی سائیو تے نو دیتا آسمان جڑا نکلیا ہے تے ساتھ دے یہ نا عدرت عبد المطلب فرمائے ہیں جی کرو ایک میں تو آڈی مننی سی تے ہونے کہ تو سی میری مان لاؤ پرچیاں پا لینے جدے نامیں نکلائے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پرچیاں پا گئی ہیں توجہ ایک پرچی بیت اللہ دے نا دی دو جی پرچی عدرت عبد المطلب دے نا دی تری جی پرچی انہ کا فرم دے نا دی جی دو پرچیاں کڑیاں سونے دے دو ہرن بیت اللہ دے نا نکلائے باقی دا سارا سمال حضرت عبد المطلب دے نا نکلائے انہوں نے پھر کو جی نا آج جا کھی نا ملاد کیوں نہیں منان دے جی سانو لبا ہی کو جی نہیں کیا انہوں نے سانو لبا ہی کو جی نہیں میں کہ سانو تے منان دیو نا جنہوں نے جو لبا ملاد صدقالب حضیدیا کھانگے تیرا کھاما میں تیرے کی تکاوہ یا رسول اللہ تیرا کھاما میں تیرے کی تکاوہ ساڑے کھڑ چندے کوئی نہیں نبیدہ ملا دے چندے ساڑے کھڑ کوئی نہیں اللہ سانو با ہاتی تھی ہیں جدو جروال والی محفل تا ذکر ہو تھے انہیں نا تے اینہ کھڑے مولا اینہ کھل چندے تے کوئی نہیں سانے سانو لہرہا کے تے چندے بنا کے تیرے نبیدیا نا تا پڑھ دے رہنے تے جے گوائیاں تا گیاں تے پیڑے پارو لانے نا پاوہ باہر کٹ کے لہرہا کے پڑھو تے رہا کھاوا میں تے رہے گیر میں کھاوایاں کچھ بندیاں جے بھی پاوہ کھڑیاں نہیں کر دے تھاٹی مووی تے بندی نہیں پاوہ کھڑیاں کیوں کر دے ایک خیال نہ کریا کرو اے موویاں نہیں بندیاں تے نا بند دعا کریا کرو سالہ اوہ دے بچا جائیے تیڑی ہر گلے اتے پہی مردیے تیرا کھاوا میں تیرے کی تکاوایاں رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے کی تکاوایاں میرے مولا تیرے باوہ کھڑیاں کر کے تیرے نبی دینات پہ پر دے لے آج کھر چار آنکھ لگ جائے تیرے نبی دا دیدار تیرا کھاوا میں تیرے کی تکاوایاں رسول اللہ تیرا میلا تیرے کھاوا میں تیرے کی تکاوایاں حضرات نے بکار توجہو تھوڑی دیر کھو دیوں تو بعد تھنڈا تو مٹھا پانی نکلایا جنہوں آبے زمزم کہنے دے ہو آبے زمزم نکلایا آج مولی صاحبی کہنے دے مکہ جاؤں گا زمزم لاؤں گا بچوں کو پلاؤں گا مدرس سے بلے کے جاؤں گا میں کہا پتا جے مولوی جی لبا کیوں آندھا جی حضرت اسمائل اسلام کی ایڑیوں کی مرکت سے میں کیا ہوتا نکڑیا سینا میں پوچھنا لبا کیوں آندھا اشار جی حضرت اسمائل اسلام دیا ایڑیاں دی برکت نار میں کہا مولوی جی کیوں نہیں آندھا نکلا دے اسمائل اسلام دیا ایڑیاں دی برکت نار پر لبا آقا دے ملاد دی برکت نار لبا میرے مصطفیٰ دے ملاد دی برکت نار آج جیڑا مولا زمزم پیندہ ہوئے نا تو دے کون کھلو کے پوچھے آ کرو حضرت جی ملاد دے من دے نہیں اے بڑا پی دے ہو ملاد دے تے منکر ہو انہوں بڑا میں کہا مولوی جی پاہ میں مکے چلے جاؤں تے پاہ میں ہوتوں اگا میں نا تُساں تُم بھائی آندھا جی تُساں میرے تُم بھائی میں کہا میں نہیں آکھے 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 آکھا کھا رکھوں کدی مٹھے نیجے تھی تے پاہ میں سی منہ کھڑ پاہ یے ہاں سپھوں دے پتھ میں تر نہیں تھی تے پاہ میں چھوڑیاں تو پر بھلا یے ہاں دیکھنا ہو دے پتھ ہنس نہیں تھی تے پا میں وہ تین چھوڑ چھوڑائیے میں تم نے نہیں سمجھے اے تم نے تم نے کبھی تربوزے نہ تھیتے نہ ہوں مام تو نے مکہ نہ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں تی سال خودر گئے آپے زمزم نے کرے کنے سال ہے میں لڑی بلکل سامنے پروندہ آ رہے تاکہ تو انہوں گالتی سمجھ رہے گالتٹا اٹھوٹسہ تری سال لگ گئے آپے زمزم پیدیاں لوکان حضرت عبدال مطلب دوں منت پو لگئی جڑی منی سی منت دیں نچو نہیں کھو رہے سمجھو بندہ کو لڑھا رہے دے نیچو منت تری سال دار سا منت منی دے نیچو نکل گی نبی پاک دے دار دار جلیٹے وادے کو میاں تل مطلب او فو اوٹھا منت پوری کر ادرہ تبدل مطلب اٹھے تم با مگوایا تبا کیتا گوشت تقسیم ہو گیا سرخ روئے گئے کوئی منت نہیں جڑی رہ گئے یہ دوسری لات آگئی وادے کو میاں تل مطلب او فو اوٹھا منت پوری کر اٹھے